قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم ہمارے ناظرین کو اولاد کی بندش کے حل کے بارے میں اس کے علاج کے بارے میں ذرا بتائیں الحمدللہ وقفا وصلاة 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 وعلا رسول اللہ اما بعد ادنان بھائی جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ جادو کے ذریعے سے کیا اولاد کی بندش ہو سکتی ہے اکثر لوگ یہ سوال رکھتے ہیں کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بے شک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جادوگر جادو کر کے اس کو اس کی بندش کر دے اس کو کوئی بھی رکاوٹ ڈال دیں اصل میں جادوگر کیا کرتا ہے وہ اولاد کو نہیں روک سکتا وہ کیا کرتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو بیماری جادو کے ذریعے سے لگا دیتا ہے انسان کے جسم میں جنات داخل ہو سکتے ہیں جنات پھرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن انسان کے جسم میں شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتے ہیں جیسے خون گردش کرتا ہے تو یہ شیعتین کو اللہ نے طاقت دی ہے اب جادوگر کیا کرتے ہیں وہ بیماری لگاتے ہیں اکثر خواتین کو بال کھلا دیا جاتا ہے یا کچھ بھی جادو کی چیز کھلائی جاتی ہے اور جادوگر کھلاتے ہیں جنات کے ذریعے اس کے کھانے میں آتی ہے اچھا اب وہ کھا لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں وہ جادو کا اثر چلا جاتا ہے اب اس کو پیٹ کی بیماری لگ جاتی کوئی بھی اس کو اکثر اوقات ہوتا ہے جادوگر جو ہے وہ جادو کا ذریعے عورت کی کوک بند کر دیتے ہیں وہ بال سے گرہ لگا دیتے ہیں جو اندر شیطان نصب ہوتا ہے وہ گرہ لگا دیتا ہے اب بندہ علاج کرواتا ہے علاج کرواتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا معاملہ اصل میں وہ جادو کی وجہ ہوتی ہے حمل کا نہ ہونا حمل گر جانا وغیرہ وغیرہ بہت ساری بیماری ہیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں تو ایسی صورتحال میں انسان جو ہے وہ ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے حکیموں سے علاج کرواتا ہے لیکن اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو سب سے پہلے ہم اس کا علاج جو ہے وہ جادو کا اگر وہ جادو کی وجہ سے ہے دونوں طرح سے دیکھیں گے کیا یہ جادو کی وجہ سے ہے بھی کہ نہیں اس کی علامات دیکھیں گے اس کی علامات میں سب سے پہلی علامت ہے کہ اس عورت کا پیٹ میں درد رہے گا اس کے پیٹ میں درد رہے گا یا اس کو برے خواب آئیں گے ان دونوں میں سے جس کے اولاد نہیں ہو رہی ہے خامد کو بھی آ سکتے بیوی کو بھی آ سکتے برے خواب آنا ڈار لگنا جسم پر نیلے یا کالے رنگ کے نشان بننا تو یہ علامات ہیں کہ واقعتاً کوئی نہ کوئی کسی نے شیطانی عمل کر کے جاتو کیا ہے اولاد کی بندشیر قاوٹ کے لئے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز قرآن سے علاج کرنا ہے قرآن شفا ہے تو جتنا زیادہ وہ مریض وہ مریضہ قرآن سنیں گے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے شفا دیں گے رکیہ سنیں خاص طور پر جو آیات ہیں جادو کو ختم کرنے والی وہ ہمارے بھی ملتی ہیں وہ سنیں اس سے ختم ہو جاتا ہے دوسرا طریقہ کار جو سب سے بہترین ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ قَانَغْفَارَ يُرْسِلِ السَّمَعَالَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ مِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَلَّقُمْ جَنَّاتِ وَيَجَلَّقُمْ مِنْحَارَ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کسر سے استغفار شروع کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ہر چیز اطا کرتا ہوں مال کی ضرورت ہے مال اطاع کرتا ہوں سب سے پہلی چیز اللہ عفمات ہے اس کے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں اس کو مال کی ضرورت ہے مال دوں گا اولاد کی ضرورت ہے اللہ عفمات ہے میں بیٹوں سے نرواز ہوں گا چس بندے کو عمل کیا ہے چھوٹا سا عمل ہے قصر سے استغفار کرنا ہے ایک بزرگ محدث گزرے ہیں وہ پڑھا رہے تھے ایک بندہ آیا سائل آیا اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی انہوں نے کہا قصر سے استغفار کرو دوسرا آیا اس نے کہا جی میرے حالات بڑے تنگ ہیں پریشان ہو مالی حالت بڑی کمزور ہے کچھ بتائیں انہوں نے کہا قصر سے استغفار کرو تیسرا بندہ آیا کہتا جی اولاد نہیں ہو رہی بڑا پریشان انہوں نے کہا جا قصر سے استغفار کرو شگردوں نے پوچھا استاجی سوال تی نے جواب آپ نے ایک دیا ہے انہوں نے کہا اللہ نے بتایا یہ جواب یہ چیز اللہ نے بتائی ہے جو استغفار کرے گا اللہ فرماتے مال بھی دوں گا اولاد بھی دوں گا بیٹوں سے نواز دوں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بارشے بھی نازل کروں گا یعنی جو بندہ قصر سے استغفار شروع کر لیتا ہے بساوقات یہ اللہ کی ازمائش بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہی ہو ہر کسی کے اگر اولاد نہیں ہو رہی جادو کی وجہ سے کسی نے رکاوٹی ڈالی ہے یہ اللہ کی طرف سے ازمائش بھی ہو سکتی ہے تو اس پر کیا کرنے اللہ نے ہمیں کیا سکھایا استغفار کرنے سبر کرنے جو بندہ یہ کرے گا اللہ تعالیٰ لازم ان اسے عطا کرتے ہیں دوسرا طریقہ کار جن مریضوں کے جو مریضہ جس پر جادو ہے اس کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے سور فلک ناس کا جو پانی ہے وہ پیئے سور فلک ناس پڑھ کے تینتیس مرتبہ پڑے پانی پر دھم کرے وہ پانی پی لے اس سے اس کے پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اگر جادو کی وجہ سے وہ گرے لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ گرے بھی کھل جائیں کتنے ازار پڑھنا چاہیے یہ جتنی دیر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا عموماً جب یہ مریض عمل کرتا ہے مریضہ عمل کرتی ہے تو پیٹ زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ پیٹ خراب ہونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر یہ جادو کا عمل ختم ہو جاتا ہے میں اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں سعودیہ کا دو سال پہلے میں گیا عمرے کے لیے ایک دوست تھے انہوں نے دعوت کی کہتے جی دعا کر دیں ہمارے گر اولاد نہیں اور ہی ساتھ سال ہوگے شاتھی کو تو جب میں گیا وہاں پر دم کیا تو ان پر یہ جادو کیا گیا تھا اولاد کی بندش کا انہیں پڑھائی کی پانی پلایا ان کو الٹیاں آنے شروع ہو گئیں ٹھیک ہو گئیں خیر جب میں اس سال گیا ہوں تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالی نے انہیں اولاد عطا کر دی یہ اللہ کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے اولاد کی بندش ہو سکتی ہے ایسا عمل ہو سکتا ہے اگر ہو جائے تو یہ عمل کرنے سور فلقناس کو قصر سے پڑھنے اس کا پانی پینے اور اس کے ساتھ استغفار قصر سے کرنے اور رکیہ دم قصر سے سننے زیادہ سننے قرآن کی تلاوت زیادہ سننے صبح شام رکیہ سننے صبح شام سننے تو انشاءاللہ اس سے اللہ کے فضل سے ہر طرح کی بندش دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اللہ کی اگر ازمائش ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کر دیں گے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے